اسلام علیکم دوستو ایسے بخاری کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آج ہم آپ کو ایک سلوشن دے کے بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کتابیں نہیں پڑھ پاتے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بک کھولتے ہیں تو بک کھولنے کے بعد یا تو انہیں نید آنے لگ جاتی ہے یا پھر وہ دو چار پیجز پڑھ کے اکتا آ جاتے ہیں تو آج اسی کا ہم سلوشن دیں گے بہت سارے لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ سٹڈی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے اسے فالو کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ فالو کریں تو پہلا سٹاپ آج میرا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا جو سٹارٹ لینا ہے بک پڑھنے کا وہ شارٹ سٹوریز سے لینا ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹوریز پڑھنی ہے جو کہ ڈیٹھ سو دوستو الفاظ کی ہو تقریباً اتنی ہو جس میں میں آپ کو ریکمنٹ کر سکتا ہوں کچھ کتابیں وہ آپ کو میری سکرینی پر نظر آ رہی ہوں گی یہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان کتابوں سے آپ اپنا سٹارٹ لے سکتے ہیں کیپ ان مائنڈ اگین کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹوریز سے سٹارٹ کرنا ہے جب آپ نیو ہیں جب نیو پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو بلکل چھوٹے سٹوریز سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے تو چلتے ہیں آج آپ کو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوستو سنتے رہیے کہ دوسرا پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کے لیے آپ کی لائف کو چینج کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور آپ بھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کتابیں زندگی بدل سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف اچھا دوستو آپ کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جینر چوز کرنا ہے آپ نے اپنا ایک پیشن ایڈ جس کے بارے میں آپ کا مائنڈ سوچتا ہے جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ نے چوز کرنا ہے آپ نے ایسا آپشن چوز کرنا ہے جو آپ کو سٹڈی میں آپ کا دھیان کہیں اور نہ جانے دے اور آپ کا دل نگائے رکھے مختلف لوگوں کو مختلف طرح کے سبجیکٹ پسند ہوتے ہیں جس میں ہسٹری ہے فیلوسفی ہے نفسیات ہے سائنس ہے نوولز ہے لٹریچر ہے تو آپ نے وہ ایک پوائنٹ چوز کرنا ہے جس کو آپ پڑھنا چاہیں کیونکہ وہ پوائنٹ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور آپ کا انٹرسٹ کس طرح کا ہے تو وہ ایک جو پوائنٹ ہوگا مثل موصلی لوگوں کو ہسٹری زیادہ پسند ہوتی ہے اور وہ ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ سب سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ پڑھنا اچھا لگتا ہے تو چلتے ہیں بغیر ٹائم زیادہ کیے تیسرے پوائنٹ کی جانتے ہیں تو دوستو تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے رائزنگ ٹائم سے پہلے اٹھا ہے صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے سانس یہ کہتی ہے کہ صبح جو آپ چیز پڑھتے ہیں آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے ترو تازہ ہوتا ہے آپ کی اکتا ہٹیں آپ کی تھکاوٹیں اتر چکی ہوتی ہیں تو صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں بھی بیٹھ جاتا ہے اور آپ کو پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے تو آپ نے یہ اپنی تھرڈ روٹین یہ بنانی ہے کہ آپ نے صبح صویرے اٹھ جایا کرنا ہے اور سٹڈی کرنی ہے کیونکہ آپ کو یہ تو پکی بات ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کونہ پڑتا ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی تو اپنی جو آپ کی سلیپ ہے جو نیند ہے اس کی تھوڑی سی قربانی دے کر صبح صویرے تھوڑا اٹھ جایا کریں اور اس کو سٹڈی کیا کریں جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس طرح آپ اپنی روٹین بیٹر کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی جانب تو چوتھا پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ آپ نے بکس پہ انویس کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایف سے پڑھنا کی کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے جدی ٹکنالوجی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اسے ہی پڑھنا چاہیے لیکن جب آپ نے حیبیٹ ڈالنی ہو بک کی تو آپ کو بک پہ انویس کرنا چاہیے بک کتاب جو ہے وہ آپ بزار سے خریدیں کیونکہ جب آپ خریدیں گے تب آپ کو حساس ہوگا کہ آپ نے وہ کتاب پڑھنی ہے تو یہ جو فورتھ پوائنٹ ہے یہ بھی موسٹ امپورڈنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو کتاب ہے وہ بزار سے خریدنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے چاہے وہ آپ ایک ہفتے میں پڑھیں چاہے ایک ماہ میں پڑھیں تو فورتھ پوائنٹ پہ فوکس کرنا ہے اور آپ نے کتاب گھر میں خرید کے لانی ہے فیفت پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے فوکس جب آپ کریں گے کوئی بھی یہ حقیقت ہے کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جب میں بھی سٹارٹ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی میں بھی ایک دو پیش پڑھتا تھا اور میں کہتا تھا یار ٹھیک کہ کل پڑھ لوں گا اور وہ کل ہی نہیں آتی تھی ہفتہ گزر جاتا تھا مہینے گزر جاتے تھے پھر دو ماہ بات تی ماہ بات یاد آتا تھا کہ یار میں نے کتاب پڑھنا شروع کی تھی اور جب آپ فوکس کرتے ہیں پھر میں نے حسنا حسنا فوکس کرنا شروع کیا کہ یار میں نے پڑھنی ہے چاہے میرے اوپر سے گزر رہی ہے چاہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں نے پڑھنی ضرور ہے تو آپ فوکس کریں گے اور کسی بھی چیز پر جب ہم فوکس کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ انسان کو عادتی ہے کیونکہ انسان اس کو adopt کر لیتا ہے انسان اس کی habit بنا لیتا ہے تو وہ اسے پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو آپ نے فوکس کرنا ہے ان تمام points پر جو میں نے آپ کو بتائیں اور انشاءاللہ آپ جو reading habit ہے اس کو adopt کر لیں گے اور آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی اور یہ جو مشکل ہوتی ہے کہ مجھے کتاب پڑھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے یہ آپ کی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی